نحمد و نسلی اللہ رسولِ حلقریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی باتیں چینل کی طرف سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو اسلام علیکم ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں یاد رکھیں امراض کے علاج اور مقصد کے حصول کے لیے قرآنی آیات ہوں اور مسنون دعائیں ہوں نماز کے وظائف ہوں اور اللہ کریم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے مدد لینا نہایت ہی نفع مند اور حصولِ برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے جبکہ ان چیزوں کے برعکس جادو شرکیہ کلامات سفلی عمل دیگر چیزیں ہیں ان کے ذریعے علاج کرنا یہ جہل اور بے نماز لوگوں کے پاس جانا ایمان دین اور دنیا کی بربادی کا سبب ہے بہت سے جہل لوگ خصوصا خواتین جہلوں کے پاس جا کر اپنا دین اور ایمان کو برباد کر لیتے ہیں ایسی حالت میں روز مرح کی ضروریات سے متعلق صحیح عملیات وظائف کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تو انشاءاللہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نیا وظیفہ نیا عمل مل جائے گا اللہ تعالیٰ کے اسمائی گرامی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے خود رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ناموں کے ساتھ بکارو لیکن یاد رکھیں وظائف کے متعلق کچھ ہدایات تھوڑی سی آپ کی خدمت میں جائے ضرورت کے لیے نیک نیتی کے ساتھ وظائف آپ کو سینڈ کیا جاتے ہیں ویڈیو بھیجی جاتی ہیں آپ بھی انہیں نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر توقل اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں عزمیش کی گھر سے ہرگز وظیفہ نہ پڑھیں وظائف میں اگر آپ چاہتے ہیں اثر ہو تو آپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیں باوضو ہو کر وظیفہ کریں خواتین ناپاکی کے آیام میں ہرگز نہ پڑھیں حلال کمائی حلال روزگار کا احتمال کریں اور جس طرح جسمانی علاج مالجہ میں کچھ وقت لگتا ہے اسی طرح روحانی علاج مالجہ کے اندر بھی مقصد میں کامیابی کے لیے حصول کے لیے کچھ وقت لگتا ہے اسی طرح روحانی علاج مالجہ میں مقصد کے حصول میں کچھ وقت لگ سکتا ہے تو بعض اوقات کوئی تاخیر بھی ممکن ہے لیکن اس میں نا امید نہیں ہونا چاہئے جب بھی وظیفہ کریں صاف جسم ہو ستھرہ لباس ہو خشبو کا استعمال کریں وظیف پر بہت اثر پڑتا ہے اور بہت پور تاثیر وظیف ہوتے ہیں کیونکہ روحانی عمل ایک نور ہے نور صفائی ستھرہ ہی چاہتا ہے گندگی میل کچیل سے دور بھاگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں جو وظیفہ کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جلد سے جلد ہمیں کامیابی ملے اس کے ساتھ آپ صدقہ بھی دیں صدقہ جو ہے استعاد کے مطابق دیں انشاءاللہ وظیف پر اثر ہوں گے ان وظیف کی سب کو اجازت ہے خواتین مرد بچے بچیاں جو بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو تمام کو اس کی اجازت ہے دوبارہ کمٹس کر کے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ویڈیو اسی وجہ سے شیئر کی جاتی ہے کہ آپ کو اس کی اجازت ہے آپ اس کو پڑھیں اللہ کریم کے اسم مبارکہ میں سے یہ دو اسم انشاءاللہ تبارک تعالی ہر لحاظ سے آپ کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے بہت مہربانی ملے گی ہر نماز کے بعد آپ نے یہ دونوں اسم گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ آپ جس طرح بھی چاہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا آپ کہیں دفتر میں ہیں کسی جگہ کام کاج کر رہے ہیں وہاں آپ چاہتے ہیں میری بات مانی جائے مجھ پر اللہ کا کرم ہو میری ہی ہر بات کو آخری فیصلہ مانا جائے تو یہ عمل آپ کچھ دن کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ پر ضرور کرم فرمائیں گے آپ کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ نے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ اللہ کریم کے دو اسم مبارکہ ہیں آپ نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ کا کرم ہوگا اس کے بعد آپ جو بھی جائے دعا مانگیں گے وہ اللہ کے حضور ضرور قبول ہوگی اول و آخر درود شریک پڑھ لیں تین تین مرتبہ اس کے بعد یہ دو اسم اللہ کے یا سمیعو یا مجیبو پھر سن لیں یا سمیعو یا مجیبو یہ دونوں اسم گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں ہر نماز کے بعد جو جائے حاجت ہے خواہش ہے اپنے دل میں رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی عزت دوسروں کے دلوں میں بٹھا دیں گے ہر کوئی آپ کی عزت بھی کرے گا آپ کے ساتھ پیار اور محبت بھی فرمائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے شیئر کی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مالو فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہو